سکول بھکر کیمپس میں منقضہ سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب کو ننے منے بچوں کی شاندار پروفاونس نے چار چاند لگا دیئے سکول کے سبزہ دار میں منقضہ رنگرنگ سپورٹس گالا میں پھول جیسے بچوں نے خوب ہلا گلا کیا اور مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے سالانہ سپورٹس گالا میں چھوٹے اور بڑے بچوں کے لیے الگ الگ میدان سے جائے گئے تھے جن میں بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا سپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب میں بچوں اور بچیوں نے مختلف ٹیبلو شو بھی پیش کیے موسیقی دنگوں میں ملبوس بچوں کے سامنے جیسے پھول بھی ماند پڑ گئے ہوں سپورٹس گالا کے نکات پر بچوں کا جوش و خروش دید نہیں تھا مختلف گیمیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کونرز ہوتے ہیں ہر بچہ انجوائے کرتا ہے میں نے تری لگ ریس میں پارٹی سپیٹ کیا ہے اور میں بہت انجوائے کر رہی ہوں بہت اچھا سپورٹس گالا رہے ہیں ہمیں مزہ بھی آ رہے ہیں تو میں اپنی ریڈ ٹیم کے حالے سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جیتے گی ہماری ریڈ ٹیم سپورٹس ایک اچھی چیز ہے اسے بند ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بہت سی گیم میں بچے حصے لیتے ہیں اور اس طرح اس کے بعد جب بندہ سپر ہائی سٹارٹ کر جاتا ہے ایکٹیو ایکٹیو رہتے ہیں اپنی ریڈ ٹیم کی طرف سے کھیل رہا ہوں اور یہ سپورٹس کا ایونٹ چل رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہے ہیں میں نے باتنے والی میں اس کے علاوہ میں سپورٹس کے لیے پہ مزہ آ رہا ہوں مجھے یہاں میں بہت اچھا لگ رہے ہیں اور یہ میں نے فیل انٹر ٹاپ والی گیم میں حصہ لیا ہے اسلام علیکم میں نے امنا میر مہر ایم فرم لیول شاو میں نے سکول میں نے سپورٹس کے لیے ہمارے سندازر صاحب کا شکریہ ہے کہ انہوں نے سپورٹ کر رکھوا ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیم جیتے گی میرا نام شہان ہے اور میں روٹس ہوں میں مجھے سکول میں بڑھتا ہوں آج ہر سپورٹس گالا ہو رہا ہے اور یہاں پر بہت مزے آ رہا ہے انشاءاللہ ہماری ٹیم جیتے گی اسلام علیکم میرا نام حدیعہ دار ہے اور دیروف سکول میں سپورٹس گالا ہو رہا ہے انشاءاللہ ہماری ڈیکوریشن میں ٹیم جیت چکی ہے ہم تک گوار اور چین گیم اور ریلے ریس اس طرح کی گیمز ہیں اور ہمیں بہت مزا آتا ہے سپورٹ گالا پہ میرا نام عروج فاطمہ ہے اور ہماری پرپل ٹیم ہے جس کا نام ہے آوینجرز اور انشاءاللہ ہم بین کریں گے فرس پوزیشن ہماری ہوگی میرا نام افیفا مانور ہے میری ٹیم کا نام پرپل آوینجرز ہے اور آج ایک مقابلہ ہوا ہے اس میں شور اس میں ہم نے فرس پوزیشن لی ہے نہیں ہماری لیو بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں سٹیڈیز کے پیچ میں ایسا ہونا بھی چاہیے تاکہ بچے تھوڑے فریش بھی ہو جاؤ اور انشاءاللہ اسپورٹس ٹیم پہ ہم جیتیں گے میرا نام افیفا مدلہ ہے جہاں پہ بہت مزا ہے جہاں مختلف گیمیں ہیں سپورٹ گالا ہر سال ہونا چاہیے سپورٹ گالا بہت اچھا ہے میں نے بیڈمنٹن اور والی بول میں سالیا تھا ٹاگ آف وار میں ہم لوز ہو گئے تھے مہمان خصوصی سرجن ڈاکٹر مذرباز پلوچ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپورٹس گالا کے شاندار انعقات پر سکول سٹاف کو اخراج تحسین پیش کیا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہت اوٹ کلاس پرفارمنسی سب گروپس کی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ انسٹیوٹ ہے جو ٹاپ لیول کے انسٹیوٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ویری ویل دن ہر ادارک میں دو دو چیزیں ہوتی ہیں ایمپارٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ایرگنیزیشن میں ایک ہارڈ ویر ہوتا ہے ایک سافٹ ویر ہوتا ہے ہارڈ ویر میں ہوتا جو اس بینڈنگ کی فارم میں آج سے چند سال پہلے بناتا اور سافٹ ویر وہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے ڈائریکٹر ناصر بازگلوج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپورٹس گالا کے نقات بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما میں معاون ثابت ہوگا روڈ سکول بھکر میں سپورٹس گالا کا سپیشلی طور پر انتظام کیا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بیئے کہ ہونر آودہ سکول کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹس کو بھی زیادہ زیادہ امیت دینی چاہے تاکہ بچے جسمانی نشو نما تعلیم کے ساتھ بہت ضروری ہے اسی مقصد کے لیے ہم اپنے بچوں کو سپورٹس گالا میں پاٹسپیٹ کرنے کی بار بار انتظام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ زیادہ سلکت کریں تاکہ بڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشو نما ہوتی رہے الحمدللہ بکھر میں اب روڈ سکول اس وقت سب سے بے خلیم ازارہ بن چکا ہے الحمدللہ ہمارے عظیم ہے کہ بکھر کے عوام کے لیے یہ خدمت بہندہ بھی سپورٹس گالا میں ریڈ جلو گلیو پرپل اور گرین کلر پر مشتمل پانچ ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی سپورٹس گالا کے اختتام پر پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کی انچارٹ کو نقد انعامات سے نوازا گیا جبکہ اسی طرح پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انفرادی طور پر بھی انعامات تقسیم کیے گئے